علی کو چھونا بھی بازت نہیں قرآن بھی رتبے میں بلند علی بھی رتبے میں بلند قرآن بھی نبی کے ساتھ ٹچ ہے قرآن کی بھی نشبت رسول اللہ سے علی کی نشبت بھی رسول اللہ سے لیکن جتنا مقام قرآن کا اتنا مقام علی کا لیکن پیرسام دونوں میں ایک فرق ہے حضرت دونوں میں ایک فرق ہے اب فرق کیا ہے جتنا بلند قرآن اتنا بلند علی جتنی سانوالا قرآن اتنی سانوالا علی نہ رتبے میں قرآن نیچے ہے نہ رتبے میں علی نیچے ہے لیکن قرآن اور علی میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ قرآن کو دھونے کے لیے قرآن کو دھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری قرآن کو دھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری اور علی کی محبت کے لئے خون کا پاک ہونا ضروری جس کا خون پاک ہوگا وہی علی سے محبت کر سکے گا یہ پورے ایمان کا نچورہ ہے اب سمجھ جائیے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا خون پاک ہے جو علی اور ان کی اولاد سے بگج رکھتا ہے ان کا خون ناپاک ہے اس لیے تو ایک صاحر نے کہا ہے کہ خوشیوں سے برا میرے مرشید کا دربار تھیخ ہے خوشیوں سے برا میرے مرشید کا دربار ٹھیک ہے ہر سچے پکے سننی کا میار ٹھیک ہے خوشیوں سے برا میرے مرشد کا دربار ٹھیک ہے ہر سچے پکے سننی کا میار ٹھیک ہے اور جو بھی لگاتے ہیں نعرہ حیدر جور سے سمجھ لو اس کی ماں کا کردہ ٹھیک ہے